بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کچھ لیسن سے ہم لیئر پائلٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے نیو لیئر کو ایڈ کرنا سیکھا لیئر کے بلینڈگ آپشن کے بارے میں بات کی لیئر سٹائل کو کچھ کو اپلائی کر کے دیکھا اور لیئر اپیسٹی اور اسی کے جیسی اور چیزوں کے بارے میں یعنی سب ہم لیئر پائلٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب ہم کوئی بھی ٹیکس اپنی پکچھر پر ایڈ کرتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر تو اس کی بھی الگ سے لیئر بنتی ہے جس کو ہم ٹیکس لیئر کہتے ہیں تو اس لیسن میں ہم ٹیکس لیئر کو ایڈ کر کے دیکھیں گے اور ساتھ میں دیکھیں گے اپنے موووین ٹول کے کچھ آپشن کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم ٹیکس لیئر کو ایڈ کرتے ہیں ٹیکس لیئر کو ایڈ کرنے کے لیے ہم ٹول بار میں سے جو ٹیکس کا ٹول ہے اس پہ کلک کریں گے یا کیبورڈ سے ٹی پریس کریں گے تو ہمارا ٹیکس ٹول جو ہے سیلیکٹ ہو جائے گا ٹیکس ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنی پکچر پہ مووز کا جو لیپٹ بٹن ہے اس کو دبا کر ڈریک کریں گے تو اس طرح کچھ سیلیکشن ہمارے پاس پرونما ہوتی ہے جو آپ اپنے ٹیکس کے حوالے سے یعنی جتنا بڑا آپ کا ٹیکس ہے جو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ حوالے سے اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں تو جیسے ہی ہم مووز کے بٹن کو چھوڑتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا باکس دکھائی دیتا ہے اور ساتھ ہی لیئر کا ایلٹ میں دیکھیں تو ہمیں ٹیکس لیئر جس میں بڑا سا ٹی ہمیں دکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور لیئر جو جو بھی نمبرنگ کے حوالے سے چل رہی ہوگی آگے نمبر اس کا آ جائے گا اتنے نمبر وائی لیئر جو ایڈ ہوئی تو یہ ہماری ٹیکس لیئر ایڈ ہوگی اس میں ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں بھی اتنا بڑا کوئی ٹیکس لکھنے والا نہیں ہوں تو میں نے اس کو چھوٹا کر لیا ہے چھوٹا کرنے کے بعد میں ادھر سے کلک کروں گا اس کے اندر اس کے اندر جب بھی آپ جائیں گے آپ کا کرسر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا ایڈٹ کے لیے تو اس میں کلک کرنے کے بعد اس پہ ہم لکھ دیتے ہیں دو نوٹ دو نوٹ ہم نے لکھ دیا ابھی یہ بہت چھوٹے حروف ہیں اس کو بڑا کرنے کے لیے ری سائز کریں گے ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے اگر آپ لکھنے سے پہلے اس کو جو ٹیکس کا سائز ہے سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو سلیکٹ نہیں کرنا پڑے گا لیکن اب بھی میں نے جیسے لکھ لیا ہے تو اس کے بعد اس کو سلیکٹ کریں گے اور ساتھ میں اس کا سائز بڑھائیں گے تو یہ ہمیں دکھائی دے گا ساتھ ساتھ میں کتنا یا نہیں اس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے وہ ہمیں دکھائی دے گا تو تھوڑا سا اور اس کو سائز بڑھا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے دو تین ہی رفاظ لکھنے اس لیے بڑے سائز کتا کے آپ کو واضح طور پر اس پہ جو ہمیں افیکٹو اگر لائی کریں گے وہ بھی دکھائیں گے تو اس کو ہم سکسٹی کے سائز پہ لے گئے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا دو نوٹ ابھی اس کو اگر پکڑ کے ہم بڑھا کریں گے اس باکس کو تو اس سے کوئی سے فرق نہیں پڑے گا ہاں البتہ اگر ہم اس کو واضح بھی زیادہ اس کی جو سائز ہم نے بڑھا ہے اس سے چھوٹا کر دیں گے تو وہ کچھ جو اس کے حرف ہیں وہ ہمیں بکھائی دینا بند کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم اسے الائن کر سکتے ہیں یعنی لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ سے شروع ہماری جو کتاریں ہیں یا پھر سینٹر سے یہاں سے ہم اسے الائن کر سکتے ہیں جو ہمارے فاؤنٹ ہے ان کے کچھ جو ادھر سٹائل ہیں شارپ کرسپی سٹرانگ سموت اس کے حوالے سے ہم اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے ابھی سٹرانگ پہ کلک کر دیا اس کے بعد آپ یہاں سے اپنے ٹیکس کا کلر ایڈ کر سکتے ہیں کلر پہ کلک کریں کچھ اس طرح کے باکس آپ کے پاس آ جائے گا اس میں سے کوئی بھی کلر آپ لے سکتے ہیں جیسا بھی کلر آپ چاہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ورک پلیس سے آپ کلر لے سکتے ہیں کلر باکس کے ہوتے ہوئے اپنے ورک پلیس پہ جائیں کسی بھی جگہ پہ کلک کریں گے تو وہ والا کلر ہمارے پاس سلیکٹ ہو جائے گا کسی بھی کلر کو سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے پریس کر دیں اس کے بعد ہمارے پاس فاؤنٹ سٹائل ہیں کچھ جن کو ہم یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں اگر سمپلی آپ اس باکس میں کلک کریں گے تو یہ سلیکٹ ہونے کے بعد اگر آپ ٹی بورڈ کا یوز کرتے ہوئے جو اپ ایرو اور ڈاؤن ایرو ہوتے ہیں ان پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں ساتھ ساتھ پریویو بھی دے گا یہ نسبتاً آسان طریقہ ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی فاؤنٹ سٹائل لے سکتے ہیں اس باکس کو پہلے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ کچھ سٹائل ہمارے پاس جو ہیں وہ باکس سے باہر جا رہے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا دوبارہ سے اس باکس کے اندر کلک کرنا ہے وہ جو آپ کے فاؤنٹ سٹائل کا نیم ہے وہ سلیکٹ ہو جائے اس کے بعد اپنے کی بورڈ کے آپ ایرو اور ڈاؤن ایرو کا یوز کرتے ہوئے اس کو بیک لینا ہے کہ آپ کو کون سا سٹائل چاہیے تو یہ کافی اچھا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہم ٹیکس کی یہ شیپ ہے وہ چیئے نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ شیپ اس طرح کی آتی ہے آرک لوہر آرک اوپر اس طرح کی ہمارے پاس کچھ شیپ آتی ہیں ان میں سے کوئی شیپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بعد اوکے پریس کریں تو وہ شیپ بھی ہمارے پاس آ جائے گی سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرنے کے بعد ہم ٹیک پر کلک کریں گے تو یہ ٹیکس ہمارا ایڈ ہو جائے گا ایک لیئر کے ساتھ اب ہم دوسری لیئر ایڈ کرتے ہیں اور اس پہ ہم لکھیں گے ٹیک پہ کلک کریں گے ٹیک پہ کلک کریں گے اوکے تو ہماری تین لیئر ایڈ ہو گی اور تین طرح کے ہمارے پاس ٹیکس ایڈ ہو گی اب ان پہ ہم مرضی کے مطابق لیئر سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں یعنی سب سے اوپر ہمارا watch on youtube پہ اگر ہم کوئی لیئر کا سٹائل لگانا چاہیں تو اس پہ ہم ڈبل کلک کریں گے تو ہمارے پاس لیئر سٹائل کا جو باکس ہے وہ آ جائے گا اس کے بعد ہم اس پہ لیئر سٹائل کچھ اپلائی کر دیتے ہیں glow لگا دیتے ہیں inner glow لگا دیتے ہیں اس پہ اپلائی کرنے کے بعد جیسے ہم اس کے name پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کلر کھلتا کے ہمیں دکھائی دے کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد blend mood اس کا سیلیکٹ کرتے ہیں blend mood ہم لے لیتے ہیں کوئی بھی یہاں سے linear dodge لے لیتے ہیں لینے کے بعد اس کی opacity کو تھوڑا بڑھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ اس میں جو effect ہیں وہ show ہوئے ہیں distance بھی اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں کس طرح کا distance آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں distance تھوڑا سا ایڈ کر دیں distance ایڈ کرنے کے بعد چاک بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ مختلف طرح کے یعنی جو style ہیں وہ اس میں apply کر سکتے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا اس میں changing کر کے دیکھی اس کے بعد ہم کوئی اور color overlay کا لگا دیتے ہیں color overlay کو select کرنے کے بعد ہم blend mood اس پہ کوئی apply کرتے ہیں divide کا لگا دیتے ہیں تو کافی اچھی look آ رہی ہے جو بھی آپ یہاں سے effect لگانا چاہیں ان کو لگانے کے بعد آپ یہاں سے ok پہ کلک کریں تو یہ جو ہم نے effect لگائے تھے وہ ہماری layer کے نیچے show ہو گئے ہیں اب یہ ہمارے جو move tool ہم select کر لیتے ہیں keyboard سے v press کریں move tool select ہو گیا move tool کے ساتھ یہ جو box ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ ہٹا سکتے ہیں اس کو show transform control کا جو ادھر check box ہے اس میں سے on کر سکتے ہیں اور off کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اسے off ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ کوئی پریشانی نہ بنے تو اس کو move کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ سے move tool کے ذریعے کسی بھی layer پہ جائیں اس کو move کریں تو جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک layer پہ style لگائیں اور دو layer جو ہمارے پاس ہیں وہ بیسے ہیں اگر ہم اس کو adjust کرتے ہیں تو وہ جیسا کہ ابھی do not ہمیں دکھائی نہیں دے رہا download کے بھی کچھ جو حرف ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تو ہم چاہتے ہیں کہ same to same جو style ہیں وہ ان پہ بھی ہوں تو ہم تین نمبر کی جو layer ہے اس پہ سے جو layer style کے effect ہیں ان کو ہم copy کر لیں گے copy کرنے کے لئے اس پہ right click کریں گے موگو سے اور یہاں سے copy layer style کو click کر دیں گے ابھی ہمارے جو layer کے style ہیں وہ click ہو گئے ہیں paste کرنا چاہتے ہیں اس layer پہ آکے right click کریں right click کرنے کے بعد paste layer style کرتے ہیں تو ابھی ہم نے download کی جو layer تھی اس پہ بھی ہم نے layer style جو پیسٹ کر دیئے اسی طرح سے تیسرے والی جو don't کی layer ہے اس پہ بھی same layer style جو پیسٹ کر دیں گے layer style ابھی ہم نے پیسٹ کر دیئے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ان کا جو position ہے ہمارے text کی وہ text کے حساب سے تو ٹھیک ہے لیکن photo میں ہم نے اس کو change کرنا ہے اور ایک ہی ساتھ تو اگر ہم ایک ایک کو کریں گے تو ہمارا وقت بھی زائے ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو اسی position میں نہ رکھ سکیں تو اس کے لیے ہم اس کو ایک ہی ساتھ میں select کر کے move کرنے کی کوشش کریں گے move کرنے کے لیے shift کا button دبائیں کی بورڈ سے اور layer پہ click کریں تو وہ layer جو ہے دوسری layer کے ساتھ select ہو جائے گی ابھی ہمارے پاس دو layer select ہیں don't اور download کی اور اگر ہم تیسری layer کو ساتھ میں select کرنا چاہتے ہیں تو ہم mouse کا select click کریں گے اس پہ اور وہ بھی ساتھ میں select ہو جائے گی ابھی ہم اگر move tool کا use کریں تو ہماری تینوں layer کا جو text ہے وہ ایک ہی ساتھ میں move ہوگا اس طرح سے آپ ابھی mouse کے ساتھ اسے move کر سکتے ہیں اس پہ free transform tool بھی use کر سکتے ہیں control t دمائیں اور دیکھیں کہ ہمارا جو free transform tool ہے وہ تینوں layer کو ایک ہی ساتھ میں move کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنا جو text ہے یا آپ کی layer مجود مواد جو ہے اس کو آپ ایک ہی ساتھ پہ move کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ layers میں ہمارے پاس جو effect کے جو option ہے یہ ہمیں تھوڑا سا confuse کر رہے ہیں تو ان کو ہم بند کرنے کے لیے map fix کے آگے جو ہمیں چھوٹا سا arrow نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں تو یہ ادھر سے close ہو جاتے ہیں لیکن اگر دوبارہ دیکھنا چاہیں تو یہ نہیں یہاں سے دوبارہ سے نکالا بھی جا سکتا ہے تو ان کو ہم اس وقت کے لیے minimize کر دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ text layer کو add کریں اور add کرنے کے بعد اس پہ مختلف طرح کے style کو apply کریں shadow لگائیں مختلف طرح کے جو glow effect ہیں inner glow outer glow ان کو سب کو لگا کے دیکھیں اور free transformer tool کے ذریعے سب ہی layer کو کٹھا move کر کے دیکھیں move کرنے کے لیے جو layer کو select کرنا ہے اس کے لیے shift کا button mouse کے ساتھ press کریں اور mouse کو layer کے اوپر لے جا کے left click کرنے سے آپ کی layer وہ select ہو جائیں گی موسیقی موسیقی